موسیقی کنڈنسیشن ری ایکشنز لارس لیکچر کے اندر ہم لوگوں نے سوڈیم بائی سلفائٹ کا ری ایکشن دیکھا تھا سوڈیم بائی سلفائٹ کے سوڈیم بائی سلفائٹ جس کا سٹرکچر میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا ایک سلفائٹ ساتھ میں آکسیجن اور دو سنگل بائی آکسیجن کے ساتھ ایک ایچ پلاس اور ایک سوڈیم پلاس اٹیشٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس میں ہم لوگوں نے دیکھا یہ تھا کہ یہ جو آپ کا یہ والا بانڈ ہے یہ بیک ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ جو آکسیجن کا نیگٹیف چارج ہے یہ شفٹ ہو جاتا ہے سلفائٹ کے اوپر اور سلفائٹ پر یوں آ جاتا ہے چارج اور یہ پورا اس نیوکلیو فائل اٹیک کرتا ہے الیکٹرو فیلک کاربن جو کہ کاربونائل گروپ کا ہوتا ہے اس کے اوپر اس کاربن کے اوپر ٹھیک ہے اور یہ اس کے ساتھ آکے اٹیش ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ نیگٹیف چارج یہاں پر شفٹ ہوتا ہے اور یہ جو نیوکلیو فیلک آکسیجن دن یہ پروٹونیٹ ہو جاتا ہے اس پروٹون کے ساتھ یہ ہم لوگ نے سوڈیوم بائی سلفائٹ کے ریاکشن دیکھا تھا لاسٹ ٹائم آج جو ہم لوگ ریاکشن سٹارٹ کرنے لگے ہیں وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے آپ کے سلیبس کے پوائنٹ او یو سے کنڈنسیشن ریاکشن سب سے پہلے تو یہ کہ کنڈنسیشن آپ کس چیز کو بولتے ہو کنڈنس کرنا کس چیز کو بولتے ہیں نوملی فیزیکس کے اندر جو ہوتا ہے نا اویپوریشن اس سے جو ریورس پروسس ہے اس کو ہم بولتے ہیں کنڈنسیشن کنڈنسیشن یعنی جب آپ کہتے ہو کہ کوئی لیکوڈ جو ہے کسی ویپرز میں چینج ہو رہا ہے تو اس کو آپ اویپوریشن بولتے ہو اور جب کبھی ویپرائز جو ہیں دوبارہ لیکویفائی ہو رہے ہوتے ہیں تو اس پروسس کو ہم کنڈنسیشن بولتے ہیں ٹھیک ہے یعنی وہ کنڈنس ہو رہے ہیں کنڈنسیشن کنڈنسیشن ویسے تو فیزیکس کے اندر ہم سٹیٹ چینج کے ساتھ اس کو لنک کر دیتے ہیں کہ جب فیزیکل سٹیٹ جو ہے وہ چینج ہو رہی ہوتی ہے لیکوڈ سے سولیڈ یا لیکوڈ سے ویپر ہے جب ویپر سے لیکوڈ ہو رہی ہوتی ہو تو اس کو ہم کنڈنسیشن بولتے ہیں کمیسٹری میں اس کا جو میننگ ہے وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے اورگینک کمیسٹری کے اندر کنڈنسیشن کا مطلب ہم یہ لیتے ہیں کہ جب کوئی دو آپ کہلو کہ چھوٹے مولیکیوز چھوٹے کمپاؤنٹس کہلو اے اور بی مل کے ایک بڑا کمپاؤنٹ بنا دیتے ہیں اے بی ٹھیک ہے جو کہ آپس میں کسی طریقے سے بانڈڈ ہوتا ہے اس میں ضروری نہیں ہے کہ اے پورا کا پورا بی کے ساتھ اٹیچ ہو ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ کمپاؤنٹ یہ جو اے تھا اور بی تھا اس کمپاؤنٹ کا کچھ پارٹ یہاں سے الگ بھی ہو گیا ہو اور پھر وہ الگ ہونے کے بعد یہ دونوں آپس میں بانڈ ہو کے یہ والا پارٹ جو ہے یہ سیپریٹ ہو گیا ہو ٹھیک ہے اور پیچھے جو بچ گیا ہے وہ دونوں آپس میں بانڈ ہو گیا ہو ایسے بھی ہو سکتا ہے سو آپ آگینک کمیسٹری کے اندر کنڈنسیشن کو کیسے ڈیفائن کرتے ہو آپ یہ کہتے ہو کہ جب بھی کبھی دو مولیکیولز یا دو سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں اس کو بھی آپ کنڈنسیشن ہی بولو گے دو یا دو سے زیادہ مولیکیولز ایک ہی کمپاؤنڈ کے یا ڈیفرینٹ کمپاؤنڈ کے آپ کے پاس کوئی ایک کمپاؤنڈ ہے لیٹس کنسیدر دیس ایک کمپاؤنڈ اور یہ آپ کے پاس ایک اور کمپاؤنڈ ہے اور یہ دونوں آپس میں رییکٹ کیے ہیں تو آپ کے پاس پرڈکٹ اپنی فارم کا ہو سکتا ہے کہ سب سے پہلے آپ یہ کہہ لو کہ اس کا کچھ حصہ اور اس کا کچھ حصہ ٹوٹ گیا ٹھیک ہے اور یہ ٹوٹنے کے بعد آپ کے پاس یہ اور یہ جو بچ گئے یہ سمپلی آپس میں دونوں جڑ کے انہوں نے ایک بڑا کمپاؤنڈ یوں کر کے بنا دیا اور یہ جو دو چیزیں ٹوٹی تھیں یہ دونوں آپس میں یوں کر کے مل گئے ایسے تو آپ سمجھ رہے ہوگے یہ کنسپٹ انتہائی ویگ سا ہے ایسا تو کوئی بھی چیز مطلب کوئی بھی ریاکشن آپ کنڈنسیشن کہہ سکتے ہو کنڈنسیشن ہم اورگینک کمیسٹری میں کچھ مخصوص قسم کے ریاکشن کو بولتے ہیں جب آپ کے دو چھوٹے مولیکیوز ایک بڑے مولیکیوز میں آپ کنورٹ کرتے ہو یا آپ یوں کہہ لو کہ بانڈ فارمنگ پروسس بانڈ فارمنگ پروسس اس سے پہلے بھی آپ دیکھ چکے ہو جو گرگنرڈ ریجنٹس کے ساتھ ریاکشنز تھے گرگنرڈ ریجنٹس کے ان کے اندر بھی ہم بانڈ فارم کر رہے تھے یعنی آپ کاربن کی چینڈ کو لمبا کر سکتے تھے ایسے ریاکشنز کو ہم بانڈ فارمنگ پروسس کہتے ہیں کنڈنسیشن ریاکشن بانڈ فارمنگ پروسس یہ پروسس تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے اس لئے ہمیں کچھ آپ کو پہلے ٹرمز کا بتاتا چلوں کیٹون اب تک آپ کو بہت زیادہ اس کے بارے میں دیکھ چکے ہو کیٹونز ایک ایسی چیز کو بولتے ہیں جہاں پہ ایک کاربن آئل کے دونوں طرف کاربنز اٹیش ہوتے ہیں ایسی چیز کو آپ کیٹون بولتے ہو ٹھیک ہے اینول یہ ٹرم شاید آپ ابھی پہلی دفعہ سن رہے ہو اینول بولتے ہیں یہ اینول کے اگر آپ ورڈز پر غور کرو نا این پلس اول یعنی الکین پلس الکوہل تو یہ ایک ایسا کمپاؤنڈ ہوتا ہے جو ایک الکین ہوتا ہے اور الکین کے دو ڈبل بونڈ والے کاربنز ہیں ان میں سے کسی ایک کاربن کے اوپر ہیڈروکسی گروپی اٹیش ہوتا ہے مثلا سی ڈبل بونڈ سی سنگل بونڈ سی اب اس والے یا اس والے کاربن کے اوپر کسی ایک کے اوپر اگر آپ او ایچ آکے اٹیش کر دیتے ہو تو یہ جو کمپاؤنڈ ہے آگے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا باقی آپ جو مرضی چیزیں لگا دو یہ جو کمپاؤنڈ ہے یہ ایک اینول کہلاتا ہے ٹھیک ہے کیٹونز اور اینولز کا آپس میں کیا تعلق ہوتا ہے کیٹونز اور اینولز کا ایک بہت ہی گہرا تعلق ہوتا ہے جو کہ آپ کو اس بات سے بھی پتا چلے گا میں ایک ایک ایسیمپل دیتا ہوں تاکہ آپ کلیر ہو جائے یہ کنسپٹ میں سمپلی ایک اینول بنانے لگا ہوں جو کہ کاربن ڈبل بانڈ کاربن سنگل بانڈ کاربن اس کے ساتھ تین ہائیڈوجنز لگا دیتے ہوں اور اس والے کاربن کے ساتھ ایک او ایچ لگا دیتا ہوں اور یہاں پہ سوری دو ہائیڈوجنز یوں کر کے ہائیڈوجن اور ہائیڈوجن ٹھیک ہے میں سمپلی ایک اینول بنا دی ہے اگر اس اینول کے اندر کچھ ایسا ہو کہ یہ جو ہائیڈوجن ہے یہ والا ہائیڈوجن یہ یہاں سے کسی طریقے سے الگ ہو جائے ٹھیک ہے تو یہ والا ہائیڈوجن الگ ہوگا تو یہ اوکسیجن کا بانڈ یہاں پہ ڈبل ہو جائے گا ٹھیک ہے میں ساتھ وہاں نیٹ کر کے اس کو کر دیتا ہوں سوری میں نے ابھی کیا کیا ہے سمپلی کہ یہاں سے ایک ہائیڈوجن ریموف کیا ہے جس کی وجہ سے یہ والا بانڈ سنگل سے ڈبل ہو گیا ہے ٹھیک ہے اور یہ والا جو بانڈ کاربن کا ڈبل بانڈ ہے یہاں سے بریک ہو کے سنگل ہو جائے گا اور یہاں پہ ایک کاربن کا بانڈ خالی بچ جائے گا یہاں پہ آکے وہ جو اوپر سے ہائیڈوجن توڑا تھا نا اس کو آپ آکے یہاں پہ لگا دو اب آپ مجھے بتاؤ یہ جو چیز بنی ہے اب یہ کیا بن گئی ہے یہ اب ایک کیٹون بن گیا ٹھیک ہے اور ہم نے کیا کیا ہے سمپلی ایک ہائیڈوجن کو یا ایک پروٹون کو شفٹ کیا ہے اور آپ یہ پڑھ چکے ہو چپٹر نمبر سیون کے اندر غالباً کیونکہ پروٹون شفٹ کرنے کی وجہ سے جو آئیسومرز بنتے ہیں اس پورا پروسس کو ہم بولتے ہیں ٹاٹو مرائزیشن یا ٹاٹو مرزین کو ہم بولتے ہیں ٹاٹو مرائزیشن تو ارگینک کمیسٹری کے اندر ایک بہت امپورٹن کنسپٹ ہے جس کو آپ بولتے ہو کیٹو اینول ٹاٹو مرائزیشن آپ کو پڑھا رہا ہوں یا اتنی ڈیٹیل میں میں کیوں جا رہا ہوں یہ جو کنسپٹ میں ابھی آپ کو دینے لگا ہوں کیٹو اینول ٹاٹو مرائزیشن کا کیا رول ہے ایلڈول کنڈنسیشن کے اندر ہم ابھی اس بات کے اوپر جانے لگیں سو لیٹس سی آپ کو یہ سمجھ آگیا ہوگا کہ ایک اینول جو ہوتا ہے وہ ایک کیٹون کے اندر یا چینج ہو جاتا ہے اور اس پروسس کو پروٹون شفٹ کی وجہ سے ہوتا ہے یا ایچ پلس شفٹ کی وجہ سے اس کو ہم کیٹو اینول ٹاٹو مرائزیشن بولتا ہوں ناو لیٹس کنسیڈر ٹو ٹائپس آف کیٹون سی سنگل بانڈ سی ڈبل بانڈ سی سی یہ میں سمپلی ایک کیٹون لے رہا ہوں اور یہاں پہ ہم نیچے ایک اور کیٹون لیتے ہیں ان دونوں کا بھی آپس میں ہم نے کمپیریزن کرنا ہے ان دونوں کیٹون میں میں فرق یہ کرنے لگا ہوں کیٹون کے اوپر جو کیٹون ہے اس کیٹون کے اندر میں کاربن 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 ٹھیک ہے اور نیچے والے کیٹون میں یہ جو دو کاربنز ہیں ان کے ساتھ میں ہائیڈروجن ہائیڈروجن اور یہاں پہ آپ جو مرضی لگا دو ادھر بھی بیسے تو آپ کسی ایک طرف کو کاربنز لگا سکتے تھے لیٹس پوٹ سم کاربنز یہ تاکہ آپ یہ مت سمجھو کہ یہاں پہ باقی سارے ہائیڈروجنز ہی لگا دی ہیں یہاں پہ بھی کاربن صرف ایک ہائیڈروجن چلو یوں کر لیتے ہیں ان دونوں کمپاؤنڈز کا ٹیکنیکلی آپس میں کیا ڈیفرنس ہے سب سے جو لیبوریٹری کے اندر اگا آپ کسی کیمسپ سے پوچھو کہ ان دونوں کمپاؤنڈز کے اندر کیا ڈیفرنس ہے تو وہ آپ کو یہ کہے گا کہ یہ جو اوپر والا کمپاؤنڈ ہے اوپر والا کم ایسیڈک ہے اور نیچے والا زیادہ ایسیڈک ہے اس کی ٹیکنیکل ریزن کیا ہے کہ یہ جو نیچے والا ہے یہ زیادہ ایسیڈک کیوں ہے اب ہم اس بات کے اوپر جاتے ہیں ویسے تو آپ کو پہلے بھی کافی دفعہ اس چیز کو کلیئر کر چک ہوں کہ ایسیڈ کس چیز کو بولتے ہیں زیادہ ایسیڈک ہونے سے میرا یہاں پہ مراد کیا ہے یہ میں بھی دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ ایسیڈ ہم بولتے ہیں ایبیلیٹی ٹو ڈونیٹ اپروٹون کو ڈونیٹ اپروٹون یا ہیڈروجن پلس اگر تو ایچ پلس بہت آرام سے ڈونیٹ ہو جائے تو اس کو اچھا ایسیڈ بولتے ہیں ایدرویز ہم اس کو بڑا ایسیڈ بولتے ہیں اس نیچے والے کے اندر سے ایچ پلس بڑے آرام سے نکل سکتا ہے اوپر والے کے اندر سے دوڑا مشکلوں سے نکلے گا یہ اس کے وجہ یہ نہیں کہ اوپر ہیڈروجن ہیں نہیں یہ جو کاربن سے ان سب کے ساتھ بیشک آپ ہیڈروجن لگا دو اس کو فرق نہیں پڑتا ان سب کے ساتھ ہیڈروجن لگے ہوئے ہیں لیکن اوپر والے کے اندر سے ہیڈروجن نکالنا بہت مشکل اور نیچے والے سے بہت ہی آسان ہے ٹھیک ہے اگر آپ گنو تو آپ کو پتا چلے اوپر والے میں زیادہ ہیڈروجن آٹم ہیں اور پروبابلی ایس ٹرو اوپر والے میں آپ دیکھو زیادہ ہیڈروجن سے نیچے والے میں کم ہیں لیکن نیچے والے سے ہیڈروجن نکالنا زیادہ آسان ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ کو یہ جو کاربنائل گروپ ہے نا کاربنائل گروپ سے جو فرسٹ کاربن آٹم ہوتا ہے اس کو ہم کیا بولتے تھے ایلفہ کاربن آٹم ٹھیک ہے اور یہ اس سائٹ پہ بھی ایلفہ کاربن آٹم ہوں گا اوپر والے کمپاؤن میں اگر آپ آؤ تو یہ کاربنائل کے ساتھ ہی ہے جو فرسٹ من ہے ہم ہمی اسے کہ ایلفہ کاربن اور ایلفہ کاربن اور ایلفہ سے جو نیکسٹ ہوتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں بیٹا کاربن تو اس اوپر والے میں بیٹا 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 ٹھیک ہے کاربنائل سے جو دوسرے نمبر پہ کاربن نٹائچ ہے بیٹا کاربن اس سائٹ پہ بھی بیٹا بیٹا اینڈ بیٹا اوپر والے میں آپ دیکھو دیر آر سکس بیٹا کاربن اور نیچے والے میں اگر آپ دیکھو تو دیر آر بیٹا بیٹا اینڈ بیٹا تھری بیٹا کاربن ٹھیک ہے یہاں تک بھی کنسپٹ کلیر ہو گیا اب تھوڑا سا it is a little technical اسے جو میں نیکس پاتھ کرنے لگا ہوں but i hope آپ کو یہ سمجھ آ جائے گا کہ اگر میں اس اوپر والے کے اندر سے کوئی ایک ہائیڈروجن بلکہ let's start from نیچے والے کے اندر سے کسی ایک بیس کو میں attack کروا ہوں اس کو and you know what is a base بیس ایک ایسی چیز ہوتی ہے میں again i would write here جسرا میں نے پتایا تھا کہ acid ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو بڑے آرام سے H plus کو نکال دیتی ہے اپنے اندر سے اور بیس ایک ایسی چیز ہوتی ہے ability to accept H plus یا proton ٹھیک ہے پروٹون جتنا آرام سے کچھ چیز accept کر لے اس کو اچھی بیس کہتے ہیں let's consider کہ آپ نے ایک اچھی بیس لی ہے good base یا اچھی بیس آپ نے ایک اچھی بیس لے کے اس کا reaction کروا دی ہے اوپر والے کے ساتھ بھی اور نیچے والے کے ساتھ بھی جب تو وہ اچھی والی بیس نیچے والے کے ساتھ آ کے attack کرے گی تو وہ کس چیز کو attack کرے گی now this is the question ایک بیس کو کیا چاہیے ہوتے ہیں protons چاہیے ہوتے ہیں وہ کون سے والے proton کو جا کے attack کرے گی اگر تو وہ اس alpha carbon کے proton کو attack کرے تو یہ یہاں سے remove ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اگر یہ والا carbon یہاں سے remove ہوتا ہے یہ والا hydrogen یہاں سے remove ہو جائے تو آپ کے پاس کس type structure باقی بچ جائے گا یہ structure جس میں یہاں سے remove کر دیتے ہیں یہ proton ٹھیک ہے کیونکہ اس نے base نے اس کو لے لیا base کے ساتھ اس کا reaction ہو گیا اب یہ جو پیچھے compound بنا ہے یہ والا جو carbon ہے اس کے اوپر اب ایک negative charge آ جائے گا کیونکہ اس کے ساتھ سے جو ایک proton تھا وہ الگ ہو گیا وہ H plus الگ ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے اپنا electron اس کو دے دیا ہے اب یہ جو پوری کی پوری چیز بن گئی ہے یہ جو carbon atom ہے اب آپ بولو گے کہ یہ ایک نیوکلیو فیلک کاربن بن گیا ہے نیوکلیو فیلک ریجنٹ آپ اس کو بولو اس پوری چیز کو یہ جو carbon ہے now it is nucleophilic in nature اور اب یہ بڑے آرام سے کسی اور carbon کو ہٹ چاکے کر سکتا ہے جو کہ الیکٹرو فیلک ہو for example کاربونائل کمپاؤنڈ میں جو carbon ہوتا ہے sorry اس کے لائنز کو ہم دوسری طرح سے بناتے ہیں this is الیکٹرو فیلک ٹھیک ہے تو یہ والا carbon بڑے آرام سے اب آکے اس کو ہٹ کر سکتا ہے اور آگے پھر جو process ہوتا ہے ہم اس کو الدول condensation بولتے ہیں but before that let me tell you کہ یہ جو ابھی اوپر چیز بنی ہے اس کی significance کیا ہے یہ آپ کے سامنے ایک structure بنا ہوئے اگر یہ جو negative charge ہے یہ shift ہو جائے right side پہ ٹھیک ہے تو overall کیا فرق پڑے گا اگر میں negative والے کو right side پہ shift کر دوں تو once again آپ یہاں سے یہ ختم کر رہے ہو یہ negative charge یہاں پہ تھا اب میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ negative charge اگر right side پہ shift ہو جائے تو یہ carbon carbon کا double bond بن جائے گا ٹھیک ہے اور یہ جو یہاں پہ carbon کا یہ اوپر shift ہو جائے گا اور یہاں پہ oxygen پہ minus charge آ جائے گا this is what i am looking for یہ جو ابھی چیز بنی ہے this one compare to this one آپ یہ دو جو چیزیں ہیں ان کو آپس میں compare کرو اور پتا ہو یہ کیا کیا چیزیں ہیں this is simply یہ جو اوپر والا ہے you can call it an enol ٹھیک ہے اور جو نیچے والا ہے you can simply call it a ketone فرق simply یہ ہے کہ اگر میں یہاں پہ آکے ایک H لگا دیتا ہوں جو کہ آپ نے shift کروایا تھا تو یہ اب ایک enol بن جائے گا یعنی یہ کلکین ہے جس کے double bond کے اوپر ایک OH لگا ہے اور ایک نیچے والا جو ہے اگر یہاں پہ میں H لگا دیتا ہوں تو simply this is a ketone agreed so enol اور ketones جو ہیں یہ آپس میں جب اس طریقے سے intershift یعنی یہ اپنا structure change کرتے ہیں تو اس structure کی وجہ سے دو possible structures ہیں جو یہ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اور دو possible structures کی وجہ سے جیسے کہ آپ نے chapter number 9 کے اندر ایک چیز پڑھی تھی کہ جب ایک سے زیادہ structures ہوتے ہیں تو اس process کو آپ resonance بولتے ہو کچھ یاد آیا کہ جب آپ ایک اللی ہائیڈ اللی ہائیڈ sorry chapter number 9 کے اندر آپ نے جب structure دیکھا تھا بنزین کا تو ہم وہاں پہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو double bond ہے یہ resonate کر رہا ہوتا ٹھیک ہے یہ کسی ایک fix position پہ نہیں رہتا اور ہم نے یہ کہا تھا کہ اس کے resonance structures جو ہوتے ہیں وہ یہ والے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر ketocule نے اپنی تھیوری دی تھی اور یہ بہت لمبی کہانی چلی تھی بھر resonance structures کی وجہ سے اور پھر ڈیوار نے اپنے structures دیئے تھے تو جتنے کسی چیز کے resonance structures زیادہ ہوتے ہیں اتنی وہ چیز زیادہ stable ہوتی ہے جس بات کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ alpha carbon let me go up again یہاں سے کہانی ہم نے start کی تھی نا اگر آپ alpha carbon سے hydrogen remove کرو تو جو structure بنتا ہے وہ بہت ہی stable ہوتا ہے کیونکہ دو قسم کے resonance structures اس کے possible ہیں once again repeat اگر آپ کوئی simply آپ کے پاس ایک ketone ہے دو ketones کا ہم آپس میں comparison کر رہے ہیں فرق یہ ہے کہ ایک کے اندر alpha carbon atoms alpha hydrogen atoms نہیں ہیں alpha carbon کے اوپر جو hydrogens ہوتے ہیں ان کو alpha hydrogens بولتے ہیں سوری میں آپ کو پھلے نہیں بتایا so this was alpha hydrogen basically اگر تو alpha hydrogen atom کسی base کی وجہ سے آپ remove کرا دیتے ہو تو اگر تو compound کے دو possible structure یا دو سے زیادہ بن رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ بہت ہی stable structure بن گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ اس ایچ پلس کو remove کرو گے تو compound کی stability increase ہو رہی ہے اور یہ ایچ پلس بڑے آرام سے remove ہو جائے گا کیونکہ ہر compound کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ stable ہو جائے ٹھیک ہے اس کے برعکس اگر میں اس اوپر والے compound کے اندر سے کوئی hydrogen remove کر بھی دیتا ہوں for example یہاں پہ CH3 لگاوا ہے let's consider کہ یہاں پہ پہلے ایک ایچ ایک اوپر ایچ ایک سائٹ پہ اور ایک نیچے ایچ لگاوا ہے اگر آپ اس ایک سائٹ سے یہ والا ایچ remove کر بھی دیتے ہو and let's consider کہ آپ اسی base نے اچھی والی base نے attack کیا اور اس پہ اب negative charge آ بھی جاتا ہے تو اب کیا ہوگا کہ اب یہ negative charge right side پہ اگر shift ہوتا بھی ہے تو وہ مزید آگے کہیں پہ shift نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے تو چونکہ وہ مزید آگے shift نہیں ہو سکتا آپ کے resonance جو structures کی ہم نے بات کی تھی نا resonance structures اس situation کے اندر resonance structures possible نہیں ہیں جس کی وجہ سے ہم یہ کہیں گے resultant جو آپ کے پاس structure بن رہا ہے وہ اتنا stable نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم یہ کہیں گے کہ وہ کم acidic ہے یہ والا compound اس کے اندر سے edge remove کرنا مشکل ہے کیونکہ اگر آپ edge remove کرتے ہو تو پیچھے جو بات میں structure بن رہا ہے وہ کم stable ہے تو نیچے والا جو compound ہے اس کے اندر سے اگر آپ edge remove کرتے ہو وہ بھی particular ہی آپ alpha hydrogen atom کی بات کر رہا ہوں میں اگر آپ اس میں سے بھی beta remove کرو گے تو وہ بھی remove نہیں ہوگا ٹھیک ہے اور اس میں سے اگر نیچے والے میں سے آپ remove کرتے ہو تو وہ بڑے آرام سے remove ہو جائے گا اور as a result آپ کا ایک acidic more acidic یا more stable آپ کے پاس structure بنے گا because وہ keto enol totomerization اس کے اندر possible ہوگی اور ایک resonance کی وجہ سے زیادہ stable structure پروڈیوس ہوگا ٹھیک ہے جو ابھی میں نے آپ کو explain کیا ہے this is just to tell you کہ why یہ جو آج ہم نے پورا lecture دیکھا ہے this is simply a conceptual point of view سے میں نے آپ کو دیا ہے یہ lecture کہ why alpha hydroxy well it's not alpha hydroxy why alpha hydrogen compounds give condensations ٹھیک ہے یہ آج basic question ہم لوگ نے answer کیا ہے کہ alpha hydrogen compounds جو ہوتے ہیں وہ زیادہ more acidic in nature ہیں یہ باری بات آج ہمیں سمجھ آگئی ہے ٹھیک ہے کہ کیوں ہوتے ہیں زیادہ acidic زیادہ acidic ہونے کے وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کا H plus جو ہے وہ بڑے آرام سے remove کر سکتے ہو اور جو پیچھے جو چیز بنتی ہے وہ ایک بہت ہی اچھا نیوکلیو فائل بن جاتی ہے ٹھیک ہے اور اس نیوکلیو فائل کو بڑے آرام سے آپ کسی اور الڈی ہائیڈ یا کیٹون کے ساتھ آپ react کروا سکتے ہو اور اس کیٹون یا الڈی ہائیڈ کا جو الیکٹروفیلک کاربن ہوگا this one یہ نیوکلیو فائل جو آپ نے بنا دیا ہے یہ جا کے اس کو attack کرے گا اور یہاں پہ جا کے ساتھ لنک ہو جائے گا ٹھیک ہے بلکل اس سے پہلے جیسے آپ ابھی تک باتیں کرتے آ رہے تھے آپ کسی چیز کی نیوکلیو فیلسٹی جو ہے وہ انکریز کرتے ہو by addition of some base اور اس پروسس میں جو بھی ہم آپ کے آگے نیکسٹ اسے لیکچر کے اندر دیکھیں گے ہم اس میں سوڈیم ہائیڈرو سائیڈ کو as a base use کرتے ہیں تاکہ آپ ہائیڈرو سائیڈ آئینز جو ہیں وہ اچھی بیس کے دور پر ایک کر سکے ٹھیک ہے اس سے باقی جو اس لیکچر کا پارٹ ہے جو ان پرٹیکلر ہم لوگ الدول کنڈنسیشن سے کیا کیا پروڈکٹس بنا سکتے ہیں وہ ہم اس سے نیکسٹ لیکچر کے اندر دیکھیں گے الدول کنڈنسیشن کو ڈیٹیل کے اندر کہ الدول کنڈنسیشن exactly کس ٹائپ کی کنڈنسیشن ہے ڈیٹیل کے اندرد 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 ڈیٹیل کے اندرد